بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیو سے میں ہوں فیصل کمال باشا اور اب سے تھوڑی تیر قبل صادق وزیراعظم نیان نواز شریف کے صلاف الازیسیہ اور ایون فیلڈ ریفرنسز میں ان کی اپیلوں پر اسلام آئی پورٹ میں سمات ہوئی ہے کل یہ سمات جو ہے وہ جاری رہے گی آج کی سمات میں بنیادی طور پر جو نواز شریف کے بکلہ ہیں انہوں نے ایک کیس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ عدالت کے سامنے رکھا عدالت نے سوالات کیے کہ کس طرح سے جی آئی ٹی ونی کس طرح سے تحقیقات ہوئی کس طرح سے میاں نواز شریف کو کال آف نوٹسز جاری کیے گئے اس سارے پروسیجرز کیا تھے اور کہاں کہاں پہ جو ہیں وہ لفوناز تھے ان چیزوں کے اندر جو ایک بڑی اہم آپزرویشن بھی ہے جیس جسٹس آمیر فاروق نے وہ یہ تھی کہ میب نے نہ تو چاہر ٹھیک طریقے سے فریم کیا اور نہ ہی انہوں نے جو شواہد ہیں وہ ٹھیک طرح سے اکٹھے کیے یہ بھی چیف جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگ زیب جو تھے انہوں نے یہ آپزرویشن بھی دی کہ نیب نے صرف ڈاکیہ کا کام کیا کہ سپریم کورٹ جو ہے اس نے جو احکامات دیئے اور اس کے بنیاد پر جو جی آئی ٹی ریپورٹ بنی اس ریپورٹ کی بنیاد پر ہی انہوں نے یہ ریفرنسز بنائے اور فائل کر دیئے اور انہوں نے اپنے طور پر اپنے طریقے سے کوئی شواہد جو ہیں وہ اس میں اکٹھے نہیں کیے یہاں یہ بھی آپ کو بتانا ضروری ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہے ایون کی ریفرنس میں جب بری ہوئی تھی تو اس وقت بھی جسٹس آمیر فاروق نے یہ کہا تھا کہ اس جو نیب نے دستاویزات عدالت میں جمع کرائی ہیں وہاں پر کہیں بھی میاں نواز شریف جو ہیں ان کا نام نہیں ہے کل تک کے لیے اس مقدمے کی کاروائی جو ہے وہ ملتوی ہوئی ہے کل دوبارہ سے آغاز ہوگا اور یہ مقدمہ جو ہے اور یہ اپیلیں جو ہیں بہت جلد اپنے منطقی انجام کی طرف جاتی نظر آتی ہیں اس کیسے جوڑی جو دیگر جو حقائق اور تفصیلات ہیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے آپ جڑے رہیے ہماری ویب سائٹ وی نیوز ڈاٹ ڈی کے کے ساتھ موسیقی